اسرائیل نامی ملک جس کا اصل نام قیان سہیون ہے کہ جس کو ملکوں کے اندر ولد الحرام کہا جاتا ہے اس کو تسلیم کرنا اس کی تحریک چلائی جا رہی ہے کچھ عرب حکمرانوں نے ماذا اللہ اس کو تسلیم بھی کر لیا آج کی فلسطین زنداباد کانفرنس کے اندر میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ فلسطین امت مسلمہ کے ریڈ زونز میں سے ایک ریڈ زون ہے یہ محض کسی خطہ ارد اور زمین کے ٹکڑے کا معاملہ نہیں یہ امت مسلمہ کی بقا کا معاملہ ہے یہ ختم نبوت کے فیضان کا معاملہ ہے یہ قرآن کے ساتھ وفا کا اور ایمان کے ساتھ پیار کا معاملہ ہے یہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قدم حجاز مقدس کے بعد جس سرزمین چومے وہ فلسطین کی سرزمین ہے قبضہ پوری زمین پہ ماز اللہ کرنے کا پروگرام ہے اور وہ ایک گریٹر اسرائیل جس میں مدینہ منورہ بھی شامل ہو وہ اس کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اور یہ دھڑا دھڑ تسلیم کیا جا رہا ہے اسرائیل کو تو یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا تھا کہ ایک جگہ کی خجوریں پھر پھل نہیں دیں گی ایک سمندر اس کا پانی خوشک ہوگا تین جو نشانیاں بتائی تھی وہ تینوں اس علاقے میں ہیں جس کو اب اسرائیل کہا جاتا ہے یعنی یہ دجال کا سارا سلسلہ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے اور یہ کرونا اسی دجالی سوچ کا ایک سلسلہ ہے کہ جس میں وہ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے پوری دنیا کی دولت اپنے قبضہ میں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ کہیں گے کہ کسی چیز کا وہ ہاتھ لگے تو یہ جراسیم لگ جاتے ہیں تو یہ جو کاغذ کی نوٹ ہیں ان کو تو جراسیم لگتے ہیں پتہ نہیں ہزاروں لوگوں نے اس کو ہاتھ لگایا ہوگا تو یہ تو تم مر جاؤ گے لہذا سارے نوٹ بہر پھینک دو اور جو نمبر ہے اس کے ذریعے ایک جو ہے وہ کرنسی بنایا جائے گی اور اس طرح وہ جب ان لوگوں کے پاس اپنی دولت ہی نہیں رہے گی اور وہ سب لوگوں کی دولت کے بن جائیں گے محافظ کنٹرولر جس طرح کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا اصل جو ہے وہ کنٹرول ان کے پاس ہے مسلمان صرف ان کے سارفین ہیں اور استعمال کرتے ہیں اس طرح پیسے قابل بھی کرنا چاہتے ہیں اور جب پیسے ہی نہیں رہے گا کسی کے پاس اور جو پیسہ مارکیٹ میں چلتا ہے اس کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا اس کی چپ وہ سنبھالیں گے تو پھر کتنے بڑے نتائج گمبیر ہو جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دین غالب رہے گا قیامت تک لیکن دجالی سوچ اپنا کام کر رہی ہے تو ہمیں اس کے مقابلے میں سوچنا چاہئے کہ کیوں یہ مسلم امہ کے حکمران اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگر فلسطین مازاللہ ان کے سپرد کیا جاتا ہے تو یہ چھوٹا سانیہ نہیں یہ امت مسلمہ کی اجتماعی خودکشی ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنا قتل کر جائے گی امت اس بنیاد پر فلسطینی تو ڈٹے ہوئے ہیں اور اہد ہے ان کا کہ ہم آخری بچے تک دیں گے قربانی لیکن ارد گرد کو ہایا کرنی چاہیے اور پھر پاکستان کی سلطنت جو کہ مدینہ منورہ کی سلطنت کا اکس جمیل ہے یعنی اگر آج پاکستان جا کے حفاظت کرے فلسطین کی تو یہ ہوگا کہ مدینہ منورہ کی سلطنت والے کام کیا جا رہا ہے اور اس صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہمارا ایمان کا جو ریڈ زون ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور یہ ہمارا قبلہ اول فلسطین کی دھرتی اس کے لیے ہمیں امت کو بیدار کرنا ہے اور اس سلسلہ میں جس ساتھ تک ہو سکے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے اور یہ جو یہ واضح کرنا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے جیتے ہوئے اس ملک کو اسرائیل کی بالا دستی تسلیم نہیں کرنے دیں گے اور یہ جو نظریہ پاکستان کی سلطنت ہے اس کی حکمرانوں کو اسرائیل تسلیم نہیں کرنے دیں گے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم قائد عاظم محمد علی جنہ اور شاعر مشرق نے جو یہود کے خلاف ایک قلعہ بنانے کا عظم کیا تھا ہم پاکستان کو اسی قلعہ کی شکل میں انشاءاللہ قائم رکھیں گے باخن نظریہ کابی بے که